بلکل کانگریس کو آتمنیشن کے ساتھ آوشکتا ہے اور پردھال منتری مہدر جو ہے ادار ویستیتو کے دھنی ویستی ہیں تو وہ سب کچھ باتیں نہیں کہہ سکتے جو کہنی چاہیے یا کہہ سکتے سے کہنی تو خیر وہ اتنے ادار ہیں کہ وہ یہ سب باتیں نہیں کہہ سکتے لیکن میں کچھ چیزوں پر ضرور پتاش جالنا چاہوں گا ہم چلے آگے تو کانگریس نہیں ہوتی تو کشمیر کے اندر جو کچھ بھی ہوا جس پرکار سے کشمیر پر پی او کے کے اوپر قبضہ ہوا وہ نہیں ہوتا جیدی کانگریس نہیں ہوتی تو یہ پین سو ستر کی سمسیاں جو آئی اتنے سمجھ تک وہ نہیں ہوتی کیونکہ کانگریس نہیں ہوتی تو کشمیر کا ویسے ہی ہوتا جیسے جونہ گڑ کا ویلائے ہوا تھا میں ہیدراباد اور آپریشن پولو تک تو جا ہی نہیں رہا ہوں یہ کیونکہ کانگریس کہہ سکتی ہے کہ چلیے وہ تو پاکستان کی بھارٹر سے نہیں لگا تھا لیکن جس پرکار سے جونہ گڑ کا ویلائے ہوا اسی پرکار سے بھارت دھومی میں کشمیر کا بھی اسی آترانی میں ویلائے ہو جاتا اور آج جو سمسیاں ہیں کشمیر میں وہ نہیں ہوتی کیونکہ کانگریس نہیں ہوتی تو بھارت کا ڈیبلکمنٹ الگ پرکار کا ہوتا جو کی نہدو چی جو تھے وہ بینڈولم کی طرح سویر سسٹم اور ویسٹرن سسٹم کے بیچ میں گھومتے رہتے تھے وہ کبھی نرنے نہیں کر پائے کیا ہوتا ہے کانگریس نہیں ہوتی تو بھارت کی سٹی انتراراشتری منج پر بہت اچھی ہوتی کیونکہ یونیٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ بھی یہ چاہتا تھا کی بھارت کے پاس یون کی صدق ستہ ہو اور ویٹو کا پاور ہو لیکن کانگریس کی وجہ سے اور نہرون جی کی وجہ سے وہ سٹیٹرس چین کو ملا یہاں تک کی سردہ واللہ بھائی پٹل ایک دور درشی بھیقسی تھے انہوں نے نہرون جی کو کہا تھا کہ کوریا کی جنگ ہوگی اور کوریا کی جنگ کے بار امریکہ جو ہے وہ چین کو باہر کرے گا اور اس سمائے ہمائے لئے ایک امجھک سمائے ہوگا کہ ہم یون میں آ جائیں لیکن نہرون جی نے وہ نہیں کر پائے جو کانگریس یہ نہیں ہوتی تو آج ہندوستان یو این کا صحیح صدق سے ہوتا یو این سیکیورٹی کانسل کا بھی دلیٹو پاور ہوتا جدی کانگریس نہیں ہوتی تو پنجاب نہیں جلتا کیونکہ اتالیوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ان کو پولیٹیکل ہٹھکانے لگانے کے لیے جیانی جیلزنگ اور اندرہ گانجی نے جس پرکار سے بندرہ والے کو اٹھایا تو خود نے بھی اس کا دام دیا اس درہ گانجی نے لیکن جو ڈام پنجاب نے دیا وہ کوئی بھول نہیں سکتا جیڈی کانگریس نہیں ہوتی تو لٹی ٹی ای نے جس پرکار سے کام کیا لٹی ٹی او پرباہ کرنٹ کو کس نے سکچمک بنایا تھا وہ راجیو گانجی کی غلط نیکیوں نے بنایا تھا راجیو گانجی سے ملنے بھی آئے تھے کی نہیں آئے تھے پرباہ کرنٹ اور ان کو کچھ گپ بھی دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا تھا راجیو گانجی کے دوارہ یا پشکری ہڈا جی سے پھوٹیے لٹی ٹی ای نامک جو دانہ جس میں اتنے لوگ پریشان ہوئے اتنے تمیل جو باز میں جاپنا میں مارے گئے جو وہاں سری لنکا کی دینہ نے آپریشن کیا لٹی ٹی کے ورد ہمارے تمیل لوگ اس میں مارے گئے وہ نہیں مارے جاتے یدی کانگریس نہیں ہوتی تو سکھوں کا نرخ مہا نہیں ہوتا یدی کانگریس نہیں ہوتا تو ہوتی تو ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ مکھی دھارا میں ہوتا جیدی کانگریس نہیں ہوتی تو ہماری بھی کاف گتیب ایسی ہی ہوتی جو کہ آج چین کی ہے جو کہ وہی سمائے تھا جب چین نے اپنا آپ کو کھولنا شروع کیا وہ مینیفیکچرنگ سیکٹر لائے لیکن یہاں پر ہندوستان میں کانگریسیوں نے نہیں آنے دیا اور جبکہ نرخ مہا رہا اور لا رہے تھے وہ کریڈٹ جاتا ہے راؤ صاحب کو LPG ریفارم کا تو کانگریس کے لئے تھا کانگریس نہیں ہوتی کانگریس نہیں ہوتی کانگریس نہیں ہوتی بہت ساری باتیں ہیں راکی جی جو بول سکتاؤں میں اور بھی آپ سمائے دیتے ہو ٹھیک ہے گلریس جی لیکن ایک چھوٹا سو سوال آپ پیس ہے پھر میں عشوین جی کے پاس آؤں گی جس پارٹی نے ایک لمبا سمیے دیش کو چلایا ہے یہ ایک بہت لمبا سمیے دیا ہے مجھے لگتا ہے بہت لمبا سمیے دیا ہے آج اس کو آتمنتھن کے لئے اتنی باتیں بتانی پڑ رہے ہیں تو کیا یہ ان کے پچاس ساٹھ ستر سالوں کی گلتی ہے بلکل گلتی ہے اور آپ یہ سمجھئے کہ جس سنگتھن میں جس سنسا میں ایک پرٹیکولر ڈی این اے یا پرٹیکولر پریوار کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور باقی جو ٹیلینٹ ہوتے ہیں اس کو درکینار کیا جاتا ہے جیسے میں ادھارندو اشوینی ہانڈا جی ایک اچھے وقتیتوں کے دھنی ہے ایک بدھیمان وقتیتوں کے دھنی ہے لیکن کانگریس پارٹی میں یہ مینسٹری میں نہیں آسکتے لیکن ان کے باپ دادا کانگریس میں شکھر پرش نہیں رہے ہیں وہاں کشمیر میں بیٹھ کر بھی کوئی نہ کوئی پریوار کے جو لوگ ہیں ان کو شکھر ملتی ہے تو ایسی جو ارگنائزیشن ہوتی ہیں وہ سماف تو ہو جاتی ہے اندر سے سڑ جاتی ہے لیکن ان کو اپنی سڑ نہیں دکھتی لیکن ہمارے پردھان منٹری جی ادار گستیدو کے دھنی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ویپکس بھی شکرم ہو تو آج آئینہ دکھا رہے ہیں کانگریس کو دیکھ لو تو اندر سے سڑ رہے ان کو شلی چکتا کی آویش رکھتا ہے اور ایک بات بول کر اپنی بات کو ویرام دیتا ہوں راکھی جی جس کو کہتے ہیں کانگریس نے کوئی کانگریس کیا ہے کہ گاندیوں کو گاندی پریوار کو جو پرپا کی شکر پر رکھا ہے اس نے کانگریس کیا ہے کانگریس کے پاس ٹھیک ہے